ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف میں ڈال دی آصف زرداری کا مشابرت سے چیئرمنٹ سینٹ لانے کا اعلان جاتے جاتے اپنے چیئرمنٹ سینٹ پر بھی تنقید کر گئے کہا رضا ربانی نے نواز شریف کی غلطیاں نظر انداز کی جو قربت کی وجہ بن سکتی ہے سے میری نظر میں میں اپنے ایکس چیئرمنٹ کی برائی نہیں کرنا چاہتا جو تین سال کی نظریں تھی یا کانسٹیوشن کو ان نے ایبرگیٹ کیا ایٹین سمنمنٹ کی وجہ سے دوسری ایشیوز کی وجہ سے اس کی وجہ سے شاید ان کی زیادہ قربت ہو ان سے پیپلز پارٹی نے چیئرمنٹ سینٹ کے لیے سلیم ماندوی والا کو امید وقت نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا ڈیپیٹی چیئرمنٹ کی سیٹ پی ٹی آئی کو آفر کیا جانے کا امکان پیپلز پارٹی وفقی ایم کیو ایم بہادر آباد سے ملاقات چیئرمنٹ سینٹ کی سیٹ کے لیے حمایت کی حصول کی کوشش خالد مقبول صدیقی نے مایوس نہ کرانے کی یقین دہانی کرا دی نواز چریف نے رضا ربانی کو چیئرمنٹ سینٹ کے لیے موضوع ترین امیدوار قرار دے دیا پیپلز پارٹی کے نماننے کا شکوا ساد رفیق کا اتحادیوں کے مشورے سے سینٹ میں چیئرمنٹ اور ڈیپیٹی چیئرمنٹ کے امیدوار کے انتخاب کا اعلان چیئرمنٹ سینٹ کے لیے یا ڈیپیٹی چیئرمنٹ سینٹ کے لیے مسلم لیگ نون اپنے اتحادیوں اور اپنے ساتھیوں کے مشورے سے کوئی نام فائنل کرے گی سینٹ کی چیئرمنٹ شپ کے لیے مجھترکہ امیدوار لانا چاہتے ہیں جس کے لیے پیپلز پارٹی کے رکن کا انتخاب کیا سینٹر عبدالقیون کی آج نیوز کے پروڈرام جی فار غریدہ میں گفتبوں نیر بخاری نے پیشکش مسترد کر دی کہا نواز چریف رضا ربانی کے نام پر سیاست کر رہے ہیں نظر تو یہ آتا ہے کہ میاں صاحب کے پاس سٹرنس نہیں تھی اور اس لیے انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی اور سیکنڈی یہ تو پروٹیکلی گیم پلائنگ تھی یہ حکومت اور یہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں یہ برملہ بدقسمتی سے برملہ فوج کو مداخلت کی دعوت دی رہے ہیں نادیدہ جنگ چھیڑ کر فوج کو مداخلت کی دعوت دی جا رہی ہے سینٹر اکزاز احسن نے خبردار کر دیا اگلیہ پر تنقید کرنے والوں پر کھل کر تنقید خود اعتصابی کی ضرورت پر زور کہتے ہیں اداروں کو اپنے دائرے کار میں رہنا چاہیے تو منتخب نمائندوں کو بھی اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے یہ چھے مہینے میں کچھ نہیں نکلا دیر سال میں کچھ نہیں نکلا تو یہ جو دو مہینے اگلے دے رہے ہو اس میں کیا نکال کے لے آگے نواز شریف کے خلاف چھے مہینے تک مقدمہ چلایا چھے روپے کی فرپشن نہیں ملی دو ماہ میں کیا نکال کر لے آئیں گے مریم نواز کا فیصل آباد جلسے میں سوال گوہد فادر اور ڈان کہہ کر پکارنے کا شکوا عوام سیام انتخابات میں ووٹ کے ذریعے بدلہ لینے کی اپیر نیب کا سابق آئی جی ایف سی بلوچستان لیپٹینٹ جنرل ریٹائرڈ عبیداللہ کے خلاف انکوائری کا فیصلہ تحقیقات مستبع ٹرانزیکشن ریپورٹ کی بنیاد پر کی جائے گی ویگیڈیر ریٹائرڈرسل شہزادہ کے خلاف بھی تفتیش کی منظوری دے دی گئی ترکیاتی کاموں پر کتنے پیسے لگائے کتنے اشتہاری موہم پر اڑائے سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اشتہارات پر خرچ پچپن لاکھ روپے سرکاری خزانے میں جمع کرانے کا حکم دے دیا پچپن لاکھ روپے اشتہار پر خرچ کر دیئے کیا یہ بادشاہت نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس کنجاب حکومت نون لیڈ اور شہباز شریف کو نوٹسز جاری کوہات میں قتل آسماء رانی کے کیس میں اہم پیش رفت مرکزی ملزم مجاہد آفریدی کو شارجہ سے گرفتار کر لیا گیا گرفتاری انٹرپول کی ذریعہ عمل میں آئی مشال قتل کیس کا مرکزی ملزم گیارہ ماہ بعد پکڑا گیا مردان کے علاقے چمتاہ سے گرفتار عارف حال ہی میں ترکی سے لاتا پولیس تھا ملزم کے اطراف جرم کا دعویٰ کل عدارت میں پیش کیا جائے گا جبکہ دوسرا بھائی زخمی ہو گیا آئی جی پنجاب نے واقعی کا نوٹس لے لیا ہے اور ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے فیصل تارک موجود ہیں فیصل تارک پنجاب بھر میں اگر بات کی جائے تو پتنگ اڑانے پر پابندی ہے اور گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے پھر یہ افسوسناک واقع ہے کہ ایسے پیش آگایا یہ کہنے تو تو یہی ہے کہ پنجاب بھر میں پابندی لگا دی گئی ہے کسی قسم کی جو پتنگ ہے اُس کو نہیں اڑانے دیا جائے گا لیکن آئے روگہ سے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں ہاں تو جب نیا سال شروع گیا اس کے بعد ہی بہت زیادہ جو پتنگ کی دوڑیں ہیں پتنگیں جو ہیں اڑائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کاتل جو دوڑ ہیں وہ بیدنا ہوں کی جان لیتی ہے اسی ایک بیدنا کی جان دیا سبرزار تھانے کی حد میں جو فروغ سبحانی ہے یہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کاتل دوڑ وہاں پر پھری اور وہاں پر موقع پر یہ آزا گھنڈے تک سرپتا رہا اینی شاہنی دین کے مطابق اس کا باعث ہے اس کے مطابق ان کی جانے سے کہا گیا کہ ریسکل دول ون ڈبل کو بار بار اطلاع دیں پولیٹ کی جاری پاس ہے لیکن پٹنگ نے ان کی نبت نہ کی ان سے چار بچے ہیں جن کی جانے سے لوہی سین نے اسپدال کے باہر احتجاج کیا چار بچوں کا بار پانچ کاتل دوڑ کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار گیا فیصل تاریخ آپ نے آگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ ایک اور اہم خبر ہے کحارٹ سے جہاں آسمہ رانی کے قتل کے ملزم مجاہد آفیدی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم کو شارجہ سہراست میں لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ میڈیکل کی طالبہ آسمہ کو قتل کرنے کے بعد ملزم بیرون ملک فرار ہو گیا تھا اس وارے میں مرزی ڈیٹیلز لیں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے آمیر جمیل موجود ہیں آمیر بتائیے گا اس اہم گرفتاری سے متعلق یہ خیبر پختنخواہ پولیس کی جانب سے اہم کاروائی کی جائی ہے جس میں خیبر پختنخواہ پولیس اور امارات شارجہ پولیس کے جانب سے جو آسمہ رانی قتل کا اہم اور مرکز جمیل زندہ مجاہد آفیدیو سے گرفتار کر لیا گیا ہے اس حوالے سے آئی جی خیبر پختنخواہ کا کہنا تھا کہ شارجہ پولیس کے ساتھ خیبر پختنخواہ پولیس دونوں گزشتہ دو سے تین ہفتوں سے وہ آپس میں رابطے میں تھے اور اسی گرفتاری کے حوالے سے سلاح مشورے اور اقدامات کیے جا رہے تھے جبکہ ان کا کہنا آئی جی خبر پختنخواہ کا کہنا یہ بھی ہے کہ گرفتاری کی اطلاع ہمیں وہاں سے ہے لیکن اس کو برقائدہ طور پر جو تصدیق ہے وہ ملزم جو بہا حوالے ان کی کیا جائے گا اس کے بعد برقائدہ طور پر اس کی تصدیق کی جائے گی دوسری طرف سے صحیح رابط جمیل آپ نے ساہم گرفتاری سے مطالق ڈیٹیلز بتائیں آپ کا شکریہ رکھ کریں گے کوئٹا کا جہاں کاسی روڈ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی جس سے پولیس اہل کارچان بہت اور ایک شخص دخلی ہوا مزید ڈیٹیلز ہمارے نمائندے سوہیل احمد سے سوہیل آگاہ کیجئے اس بارے میں جی بالکل اس طرح ہے کہ کاسی روڈ کے قریب ہے فتہ خان روڈ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک سائز پولیس اہل کار ہے آفیز اللہ جس کا نام آفیز اللہ پتا چھلا اس سے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا زخمی کو فوری طور پر سیول اسپطال کوئٹا منتقل کیا گیا جا وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا پولیس ذرائع کے مطابق ایک سائز پولیس اہل کار آفیز اللہ اپنی روٹی ختم کر کے واپس گر آ رہا تھا فتہ خان روڈ کے نامعلوم افراد نے اسے نشانہ بنایا لاج ضروری کاروائی کے بعد برسا کے حوالے کر دی گئی سویل احمد دار ڈیٹیلز کے لیے بہت شکریہ آپ کا عرب خبر شامل کریں گے سیاست کے میدان سے جہاں چیئرمنٹ سینٹ کی انتخاب کے لیے سیاسی جماعتوں کی جوڑ توڑ میں خاصی تیزی آ گئی ہے اس لیے کر فارمی اسمبلی کے بعد وزیراعظم بھی میدان میں بکھائی دیتے ہیں اور اطلاع یہ ہے کہ وزیراعظم نے فارٹہ سینٹرز کو ملاقات کے لیے آج طلب کیا ہے مزید ڈیٹیلز ہمیں بتائیں گے ہمارے ساتھ موجود آج نیوز کے نمائندے علی فرکان فارٹہ ارکان سے ملاقات میں چیئرمنٹ سینٹ کے حوالے سے بات کی جائے گی کیا امکانات دکھائی دیتے ہیں آپ کو مزید بلکل بنیادی طور پر فارٹہ سینٹرز بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں چونکہ بلوچستان اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپنی اپنی پوزیشن لے چکے ہیں ایک جو ہے وہ آصف علی زرداری کے پلرے میں اپنا وزن ڈال چکے ہیں جبکہ مولانا جو ہے وہ بظاہران میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں ایسی صورتحال میں فارٹہ سینٹرز کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور ان کو کل جو ہے وہ آصف علی زرداری نے بلا رکھا ہے جبکہ ہفتے کے دن میاں نواز شریف سے فارٹہ سینٹرز کی ملاقات لیکن اسی دوران میں جو ان کے مطالبات تھے بنیادی طور پر فارٹہ اصلاحات کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اور آگے ان کو یقین دیہانی چاہیے تھی اس کے اوپر جو ان کے دیگر مطالبات ہیں اس کے اوپر ان کو یقین دیہانی کرانے کے لیے وزر اظم نے کل انہیں وزر اظم آفیس میں بلایا ہے اس ملاقات میں ان کے جو مطالبات ہیں قائل ملاقات ہوگی دیکھا یہ جائے گا مطالبات کیا ہیں اور کیا مطالبات پورے کیے جا سکتے ہیں یا نہیں علیہ آپ نے آگاہ کیا آپ کا شکریہ ناظرین صابق صدر آصف علی زرداری نے رزا ربانی کو چیئرمنٹ سینٹ بنانے کی مخالفت کر دی ان کا کہنا تھا کہ رزا ربانی نے آئینی ترامیم میں لواس کیلی کی غلطیوں کو نظر انداز کیا اٹھارمی سمیت مختلف ترامیم پر رزا ربانی خاموش رہے آصف زرداری وزیرا علیہ بلوچستان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے اور اسی موقع پر عبدالکدوس بزنجو نے کہا کہ انہوں نے تمام سواب دیدی اختیارات آصف زرداری کو دے دیئے ہیں امید ہے فیصلہ بلوچستان کے حق میں آئے گا سپورٹ کریں بلوچستان کے کسی سنیٹر کو ایز اچیرمنشپ کے لیے کیونکہ ہم اکٹے ہیں زرداری صاحب کے اس میں رکھ دیا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں سواب دے دی اختیار دے دی ہے وہ اب فیصلہ کرتے ہیں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہم پر بھی امید رکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے حق میں فیصلہ ہو کہ انہوں نے مجھ پر چھوڑا ہے فیصلہ میرے ہاتھ پر چھوڑا ہے مگر میں ضرور ان سب کی مشاورت کر کے فیصلہ کروں گا انشاءاللہ آپ سب ناومید نہیں ہوں گے اپنا چیئرمن کا آمیں کارپون ایڈی چیئر نہیں دی وہ تو بداول بھوٹو کریں گے رہزا روانی کے فیصلہ کی کیا وجہ ہے سے میری نظر میں میں اپنے ایکس چیئرمن کی برائی نہیں کرنا چاہتا مگر ان نے اگنور کیا جو تین سال کی نظریں تھی یا کانسٹیوشن کو انہیں ایبرگیٹ کیا ایٹین سامنمنٹ کی وحے سے دوسری ایشوز کے وحے سے اس کی وحے سے شاید ان کی زیادہ موسیقی